کیا آپ لوگ بھی گرمی سے پریشان ہیں؟ ہیں پریشان؟ میں خود بہت پریشان ہوں یار پاکستان ہے کینیڈا نہیں گرمی پڑتی بہت السلام علیکم کیا حال چینل سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں حریت سے ہیں میں فٹ ہوں تو آج ہم آپ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی کا موسم آگیا اور کول ڈرنگز کا بھی موسم تھنڈھنڈے مشروبات جو کول ڈرنگز ہیں جوس وغیرہ پینے کا موسم آگیا تو جیسے آپ کو جوس کی ضرورت ہوتی ہے ویسے آپ کی گاڑی کو بھی تھنڈے پانی اور جوس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری گاڑی کا تو ویسے بھی علاہاتی کچھ اس طرح آگیا ہے کہ تھنڈا پانی اسے لازمی چاہیے تو میں جوسیز ابھی گاڑی کے لیے لے کے آئے ہوں تو یہ ہم لے کے آئے ہیں جی کولنٹس گاڑی کے لیے آر ٹی کولنٹس پری من کے پرموشن بھی ساتھ میں ہم کر رہتے ہیں آر ٹی کولنٹس تو یہ ہم ابھی گاڑی کو پانی سے کولنٹس پر کنورٹ کریں گے تو یہ پری مکسٹ کولنٹ نہیں ہے میں پانی مکس کرنا ہوتا ہے تو ہماری گاڑی کچھ زیادہ ہی جو ہے پینجن جو ہے ویک ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ دو ڈگل آئیں ویسے ایک ڈبہ بھی کافی ہوتا ہے ایک لیٹر کا ہوتا ہے تو دو لیٹر ہم کولنٹ ڈالیں گے اور باقی جو ہے وہ ہم پانی ڈالیں گے اس میں یہ حال آدھ ہیں کچھ ہمارے پانی کے دیکھیں زنگا لوز ریڈیٹر ہو جکے اس کو ہم پہلے کلین کریں گے ہمیں کلینر بھی لے کے آئے ہیں تو کلینر سے اس کو پہلے ڈرین کریں گے اس میں کلینر ڈال کے پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے گاڑی کو سٹارٹ کر دیں گے میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا اس میں دیکھیں گاڑی کا انجن اگر آپ گاڑی کا انجن پرانے یا گاڑی پرانے مارڈل کیا ہے لازمی کلینر میں کنورٹ کریں گے کیونکہ ہیڈگیس کرٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے زیادہ پیسے خرچنے سے اچھا ہے آپ 300-400 کی باٹل کلینر کے لئے ہیں اور گاڑی کو کنورٹ کر دیں کلینر پر کیونکہ انٹی اس کے پر لکھا ہوتا ہے انٹی بوائل اور انٹی فریز تو اگر آپ زیادہ برفیدل ہے کہ میں جاتے ہیں تو وہ فریز نہیں ہوگا اور زیادہ گرمی ہے تو وہ بوائل نہیں کریں گے تو انجن خندہ رہے گا میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں گاڑی کا انجن بھی ہی گا وہ ہم نے کروانے لیکن ابھی بجٹ نہیں بان رہا تو جب ہمارا بجٹ بنے گا اب بجٹ کو بولتے ہیں کہ ہم انجن کروانے گاڑی کا اوبرال اوبرال کروائیں گے تو پھر ابھی بار میں ریکھی جائے گی لیکن خلال گاڑی کو انجن کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم گاڑی کو انٹ پر کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ جو وہ گوتے گھا رہا تھا بائل ہو رہا تھا پانیگوں میں کیلئے پھر لگا دوں گا ساتھ میں ٹیچ کر دوں گا آپ دیکھ لیئے گا تو اس سے بچا جاز کرتے ہیں ابھی ہم اسے کھولتے ہیں یہ ہمارا ہوس پائپ ہے ایک یہ ہوس پائپ ہے اسے ہم نے نہیں کھولنا ایک یہ نیچے سے آ رہا ہے یہ نیچے وہ ریڈیٹر میں جا رہا ہے وہ ادھر سے ہم کھولیں گے کھول کے پانی کو ٹرین کریں گے اسے دوبارہ لگائیں گے اپنا جو ہے وہ کلینر ڈال کے تو دوبارہ پانی ڈال کے سٹارٹ کریں گے پانچ دائس منٹ سٹارٹرنے دیں گے اور پھر ہم دوبارہ اسے ٹرین کریں گے اور کولڈ پر کنورٹ کریں گے یہ جی ہم نے کھول لیا ہے یہ والا پائپ ہے یہ والا ہوس پائپ ہے کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے ٹوٹی سے وہ پائپ سے سرے کو دھویا ہے ریڈیٹر کو ابھی اس میں ہم اپنا سکرٹ سکرٹ تو نہیں ہے یہ ایک کلینر سا ہم نے ملا ہے تو یہ سے ہم ڈالیں گے گاڑی کے ریڈیٹر میں میچھے سا پائپ باندھ کر ریڈیٹر میں ڈال کے پانی بچ مکس کر دیں گے پر پانی مکس کر کے تو ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے گاڑی کو سٹارٹ کر کے پانی سرکولیٹ کرے گا اور جب دوبارہ اس سے کلین کریں گے اسی ٹوٹی کے پانی سے گاڑی کے طرح ہم نے جو کلینر ہے وہ ڈال دیا ہوئے اور پانی ڈال دیا ہوئے اور ابھی ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کر دی ہوئے تھوڑی در سرکولیٹ ہوگا پانی اور پھر کلین ہو جائے گا ہمارے ریڈیٹر دوبارہ ٹرین کریں گے یہ جی گاڑی ہم نے بند کر دی ہے اور ہمارا دیکھیں جی کیسے پھوٹ پھوٹ کے باہر رہا 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 ہے جو گاند گبار ہے ابھی ہم اس کا پائپ دوبارہ اس سے لگائیں گے ٹوٹی کا اور نیچے سے کھول دیں گے یہ جی ریڈیٹر دیکھیں جی کلین ہو چکے اوپر سے زانگ بگر اسار نکل گیا ٹوٹی ہیں ہم نے پھلی چھوڑی ہوئی ہے تازہ پانی موٹر کا فریش آر ہے اور گرمی بہت زیادہ دیکھیں جی آپ کو بیڈ جیسے پھولا ہے خسینے چھوڑ گئوں میں اور یہ ہمارا ایسے کر کے خسینہ ساف کرنے کا سٹائج ہے وہ قائم و دائم ہے ابھی جمعہ تھوڑی دیر پہلے پڑا ہے اور خسینہ پھر آ گیا مطلب نہایا تھا تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نیچے سے پائپ کھولا ہے پائپ کو فکس کرتے ہیں اور پھر دوبارہ مطلب پائپ آپ نے جب بھی کھولا ہے تو یہ پائپ یہ اوپر بھی کھولا ہے یہ جو پائپ ہوز پائپ یہ نیچے جدر سے ریڈی ایٹر سے کنیکٹ ہے ادر سے کھول تو اس ایک در سے ایزیلی کھل جائے اور ایزیلی اتر جاتا ہے پانی بھی ادر سے ایزیلی ڈرین ہو جاتا ہے اگر آپ ادر سے کھولیں گے تو سارا پانی آپ کے انجن کے اوپر گرے گا اور انجن میں ہرابی ہوگی اور مسئلہ بھی بیش آتا ہے ویسے مسئلہ تو پانی کا اتنا نہیں ہوتا لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا وہ ادھر سے اگر آپ کھولیں گے بھی نا تو یہ دوبارہ چڑے گا بنی اوپر ابھی میں کھوز نہیں لگا تھا لیکن مجھے بہت دے پتہ چلا یہ اتتر ہی نہیں تھا رہا اچھا وہ نیچے سے اتتر گیا اور ہم نے ادھر سے پانی ٹرین کر لیا اور ابھی ہم اسے کنیکٹ کر لیا ہم نے فریش گوڈے اپنے کیچڑ میں باہر لیئے پانی میں نیچے سے اگر نیچے سے پائپ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں تھا اور ابھی ہم اس میں کھولڑ دا کر لیں گے تھوڑا سا کام کی ہے اٹھنی گرمی لگ رہی ہے کیا بولے بلہ میں ہی لیا تھا بسے مارچ کیا اور گرمی ایسے پاڑ رہی ہے جیسے میہی جون کی گرمی بڑتی ہے تلی شدید گرمی اللہ معاف کرے اور ابھی ہم آپ کو کھولڑ دکھاتے ہیں اپنے یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہمارے کولڈٹ ہے اور دیکھوں آپ کو کھولڈٹ ہے کھولڈٹ پروٹیکٹین پر اینجن پر اوورہٹیں پروٹیکٹ پروائیڈ پروائیڈٹ پروائیڈ پر ایچسٹر آرت رہی شریع ہی تھی اس میں لکھا ہوتا ہے انٹی فریڈ اور انٹی بوائل یہ دیکھیں پرنٹ پر نکھا ہوا ہے انٹی رسٹ انٹی فریز انٹی اوورہٹیں مطلب کہ اوورہٹ بھی نہیں ہوجا جیسے وہ ہمارا گھوتے کھا رہا تھا پانی اس طرح بھی نہیں ہوگا اور ابھی ہم اسے فریش اس میں دو طرح کیاتے ہیں ایک ریڈی ٹائپ ہوتا ہے یا اسے آپ پنک کہہ سکتے ہیں ریڈی ہوتا ہے ریک گرین ہوتا ہے تو ہم نے گرین لیا ہے ان دونوں کا مجھے نہیں پتا دونوں میں فرق کرتا ہے میرے حیال سے ایک جیسی ہوتے ہیں جو ریڈ ہوتا ہے جو گرین ہوتا ہے بس زیادہ گرین ہوتا ہے میں نے یوز ہوتا ہوتا ہے دونوں بودلے ہم نے کھول لیا ہے ایک کے اندر ہم نے موری کر دیا ہے دوسرے کے اندر ہم نے اپنے روڈ نہ نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کیمرے اندر بکھ رہا نظر ہوندہ ہے ہم باہر سے دیکھیں یہ دو لیٹر ہم نے کولنڈ ڈال دینا ہے اور یاد رہے یہ پری مکسٹ نہیں ہے اس کے اندروں کہتے ہیں کہ پانی مکسٹ کر سکتے ہیں یہ جی ہمارا سیکنڈ بوتل جا رہی ہے پانی کی ریڈی ایس کی کولنڈ کی کیونکہ تھوڑا سا ہم نے بوتل میں ڈالنا ہے بوتل پہلے ہم صاف کریں گے اسے ہم پہلے فیل کر لیں بوتل کو ہم دھویں گے فریش تذاب کے ساتھ دھو کے اس کے در پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں کتنا ہو گیا ہوگیا ہے ابھی تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے دونے بوتل میں ہماری حالی ہوگی ہیں توڑا سا پانی چال جائے گے اس میں اب موسٹلی ہمارا جائے گا وہ کولنٹ ہی ہے بہت گرمی لائگی ہے جی گاڑی کو ہم نے کولنڈ پہ کروٹ گار دی ہے گاڑی ہماری دیسی بھی ماشاء اللہ حراب ہے اور پانکھا لگا گا بیٹھ ہوئے پسینے دیکھیں آپ کے پانی چکے ہیں اور ابھی ہماری جوز بھی نے کبھی ٹائم ہو چکے ہیں یہ جی ٹینکی ہماری بھاگ رہی ہے اور ہم نے ساتھ پہ لے ہیں یہ بہلی ہماری ہے ہماری ہے کیا لون ہے سیکسی قسم کا تو ابھی ہم یہ بطل لے آئے ہیں اس میں جو گند گبارے سے حتم کریں کے پہلے اس طرح یہ دیکھنے چیزیں دھرے نکلیں اور فریش تذاب کی بطل ہم لے آئے ہیں تذاب ماریں گے اسے اس کے اندر بھی بھار دیں گے سائیڈوں پہ بھی سہی طرح اسے دھودا آکے فریش کر کے توتا آکے ستی اٹھی ہیں توتا آکے بڑا جائر سمیل ہے اس کی دور رہنا پڑے گا ہم نے اپنی گاڑی کی بطل جائے وہ تذاب سے دھو دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ گنگا جل سے ہمیں سے پویتر کر دیا ہے ایک انڈیا کی خلم تھی اس میں وہ تذاب کو گنگا جل کہتے ہیں تو اس سے ہم نے پویتر کر دیا کے در mai ریڈیٹر میں ڈال دیا ہے تو ابھی ہم ہمرائے جوز نکل گیا اور جوز پینے والے حالت ہوگی ہے ابھی ہم کوئی پہ پیتے ہیں اور اپنی نصف کر دیں یار ہے اینملہ desperation کہتے ہیں سبسکرائب ٹھیک ٹھیک سبسکرائب کردیں لائف کمینٹ شیئر کر सکر اگر اچھی لگ یہ ویڈیوز پوکے لائف